واقعہ دویسے بہت سارے ہیں اور میں نے درمیان بھی بات بیان بھی کرنے کچھ کی تھی کہ جب معصومین علیہ السلام کے واقعہ بیان کی جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو معصوم تھے وہ کہاں اور ہم کہاں لیکن اصحاب نے بھی اور اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء نے بھی ان کو فالو کیا ہے اور جتنا ان کو فالو کر سکتے تھے کرنے کچھ کی ہے میں اپنے لئے بھی بات یہ بیان کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں تھوڑی سی نیکی کرلو اور انشاءاللہ تھوڑے سے بہتری کے راستے کی طرف جا سکے لیکن مولا کائنات اور اسی طریقے سے ان کے جانسار اصحاب اور علماء کرام کی صیرت کو دیکھنے کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے پیچھے نہیں تھے وہ بڑی بڑی نیکیر چاہتے تھے کہ میں ایک بڑی تبدیلی لے کر رہا ہوں یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان صدقہ دیتا ہے صحیح ہے اس نے آکے ضرورت مند کو دیکھا ہے پچاس روپے سو روپے صدقہ دے دیا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن نہیں مرتبہ انسان صدقہ نکالتا ہے کہ پورا میں نے اس کے گھر کا بندوبست کر دیا اس کی آخر تک جتنی دس سال بیس سال کی زندگی تھی اس تک کا بندوبست کر دیا یہ کام آئیمہ تھا نے مسلم نے کیا ہے کتنے ہزاروں گھرانے ان کی کمائی پر چلا کرتے تھے اور وہ کمائی ایسے نہیں ہے جو آسمانی کمائی ہو کہ پتھر پہ ہاتھ رکھا اور سونا بن گیا اور وہ ہی دے دیا واقعا زحمت کی ہے اور زحمت کرنے کے بعد جو کمائی حاصل ہوتی تھی اس سے ہزاروں گھرانے چلا کرتے تھے مولا کائنات کے بارے میں یہی بات ہے مولا امام زینوال عابدین علیہ السلام کے بارے میں یہی بات ہے کہ جب ان کی شہادت ہو گئی تو لوگوں کو پتا چلا کہ جو ہم تک ہمارے گھروں پر کھانا لے کر آتا تھا وہ سید سجاد تھے تو یہی طریقہ علماء کرام کا بھی ہمیں نظر آتا ہے اور صرف یہ صدقہ خیرات کے اندر نہیں عبادات کے اندر بھی یہی نظر آتا ہے آگئے آیت اللہ خامنائی شہید متحری کے بارے میں خدا ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور اسی طریقہ سے تمام شہدہ ملت جعفریہ کی درجات کو بلندی عطا فرمائے کہتے ہیں ایک مرتبہ جب انہوں نے میں نے گھر پہ دعوت دی تو ہم نے دعوت خانے کے بعد اپنے کمروں میں چلے گئے حجروں میں چلے گئے آرام کر رہے تھے تو مجھے رات کے وقت کسی کے رونے کی آواز آئی میں کھڑا ہو گیا کہ کون پریشان ہے ہمارے گھر کے اندر تو دیکھا کہ جس حجرے میں شہید متحری آرام کرنے کے لئے گئے تھے اس حجرے میں نماز کی آواز بھی آ رہی ہے اور وہ روتے جا رہے ہیں تو جو باتیں ہم آئیمہ اتھارم السلام کے بارے میں سنتے ہیں اس کا کچھ عقص کچھ پہلو کچھ سائع ہمیں علماء کی زندگی میں نظر آتا ہے اور یہ ایسا ممکن ہے آیت اللہ بحجت کی کلپ یقیناً آپ نے دیکھی بھی ہوگی اور یوٹیوب پر موجود بھی ہے کہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں اس درجے تک پہنچ جائیں تو بہت اچھی بات ہے بلکہ کوشش تو ہونی چاہیے اسے بھی آگے درجے پہنچیں لیکن نہ بھی پہنچ سکیں تو تھوڑی سی رقعت ہمیں اس شکل بنانے ہی کوش کریں کہ پروردگار اگر خدا نہ خواستہ میرا نام جہانمیوں کے اندر شامل ہے تو میرا نام جہانمیوں کے فیرے سے نکال دیں میرے گناہوں کو معاف کر دیں میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کی ہیں جب میں کم عمری میں تھا تو میں نے گناہ کر لی ہے اب سمجھ داری کے عالم میں آگیا تب بھی میں نے سمجھ داری میں جان بوچ کر سمجھتے ہوئے کہ یہ غلط راز چاہتا پھر بھی اختیار کر لیا اور گناہوں کو یاد کرتے ہیں انسان ہوتا ہے تو آیت اللہ شہید متحری اسی طریقے سے نمازوں کے اندر گریہ فرمایا کرتے تھے اور آیت اللہ کوہستانی یہ بھی بہت بڑے عارف ان کے بارے میں ایک عالم دین نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ رات کے وقت کسی جگہ سے گزر رہا تھا پرانا زمانہ تا جنگل کا ماحول تا وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے جنگل میں سے رونے کی آواز آئی میں نے قریب جا کر دیکھا تو آیت اللہ کوہستانی اسی جگہ پر خلوت کے عالم میں تاکہ کوئی نہ دیکھے اس لیے وہاں پر آکے نماز پڑھ رہے تھے اور روتے جا رہے تھے تو جو اخلاص کا پہلو ہمیں آئمہ کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ علمہ کی زندگی میں بھی انہوں نے لانے کی کوشش کی ہے آیت اللہ کوہستانی سے ہی ان کے شاگر دنگ مرتبہ کہا کہ آیت اللہ اس سادہ محترم آپ نماز جماعت جو پڑھاتے ہیں بہت لمبی ہوتی ہے اس لیے مومنین آپ کی پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ بہت لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور آداب نماز جماعت کے در بھی یہ ہے کہ انسان کو جو ضعیف ترین شخص اس کو دیکھتے ہو ریایت کرتے ہو ویسی نماز پڑھانی چاہیے آیت اللہ کوہستانی نے کہا چلیں ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے کہ لوگ اس وجہ سے کم آتے ہیں کہ ہماری نماز دولا نہیں ہوتی ہے تو ہم مختصر کر دیتے ہیں لیکن یاد رکھو میں مختصر بھی کر دوں گا تو جتنی صفے ہیں بھی آ رہی ہیں اتنی آئیں گی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بڑھ جائے گی صفے ہیں بہرحال آیت اللہ کوہستانی نے اپنے شاگرد کی بات مانی یہ بھی بڑے کمال کی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر چیز نہ سمجھنے والا ہو اپنے شاگرد کی بات مانی کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے نماز کو بہت واجبات کی عطق رکھوں گا تاکہ مومنین کو زہمت نہ ہو جب نمازیں مختصر کرنا شروع کی تو تعداد بڑھنے لگی لوگ آنے لگے لیکن وہی شاگرد بتاتے ہیں کہ پھر کچھ دن نہ گزرے تھے کہ پھر تعداد کم ہونے لگی اور کم ہوتے ہوتے پھر اتنی ہی سب باقی رہ گئی جتنی پہلے نماز میں باقی ہوتی تھی تو پھر آیت اللہ کوہستانی نے ان سے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا جو نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ چاہے میں طولانی پڑھاؤں چاہے مختصر پڑھاؤں وہ آ کر نماز پڑھے گا جو نہیں پڑھنا چاہتا ہے اس کے لئے بہان ہے کہ مولانا طولانی نماز پڑھاتے ہیں اور ایسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھتے ہیں اس لئے وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو آیت اللہ کوہستانی اور اسی طرح سے دیگر علماء کے واقعے ایک اور آل مدین ظاہران آیت اللہ عراقی کا واقعہ ہے کہ وہ بھی طولانی نماز پڑھائے کرتے تھے تو ان سے بھی کس نے شکایت کی کہ آپ ضعیفوں کو خیال لکھیں اور تھوڑی مختصر نماز پڑھائے کریں تو انہوں نے بڑا خوبصورت جبلہ کہا انہوں نے کہا کہ اس مجمع میں سب سے زیادہ ضعیف تو میں ہوں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ضعیفوں کو خیال لکھو تو میں نے اپنا خیال لکھا ہے اور جتنی نماز میں پڑھ سکتا ہوں اتنی میں نے پڑھنے کوشش کیے تو بہانے عبادتوں سے بچنے کے لیے بہت سارے ہیں لیکن اسی طریقے سے پروردگار بھی بہانے تلاش کرتا ہے کہ ہم مزید اور عبادتوں کی طرف آئیں اور ماہ رمضان میں کئی سارے بہانوں کے ذریعے انسان کو نیکی راستے کی طرف لانے کی پروردگار نے کوشش کیے پروردگار سب دعا کرتے ہیں انشاءاللہ جو پروردگار نے راستے کھولے ہیں بالخصوص ماہ رمضان کے اندر ان راستوں سے استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور قربِ الٰہی ہم سب کو نصیب فرمائے سیرد محمد وعال محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے ان کی محبت عطا فرمائے ان کی شفاہ سے بے خامن فرمائے ان کی زیارت نصیب فرمائے ان کے آخری فرزن کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کے عاشقین و محبین میں ہم سب کا نام شامل فرمائے رحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم